بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد پیارے بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے سروں پر رمضان کا مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے سرکش شیاطین قید کر دیے جائیں گے اور نیکیوں کے عجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کی ہر رات اللہ رب العالمین انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے گا بلکہ اس کی ہر رات یہ اعلان ہوگا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو نیکیاں جمع کر لو اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب بھی بس کرو جی ہاں رمضان کا یہ مہینہ تلاوت قرآن کا یہ مہینہ روضے کا یہ مہینہ آنے آنے کو ہے رمضان کو پا لینا بہت بری نعمت ہے قسمت والے ہی رمضان کو پاتے ہیں مسلم احمد کی روایت ہے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی مرتبہ اسلام قبول کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ایک آدمی میدان جہاد میں شہید ہوا اس کا ساتھی ایک سال کے بعد بستر پر وفات پایا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ یہ آدمی جو بستر پر وفات پاتا ہے اور ایک سال کے بعد اپنے ساتھی سے پہلے جنت میں چلا جا رہا ہے لوگوں کو ذکر کیا تو ان کو بھی تحجب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا ایک سال پایا رمضان کے روضے رکھے اتنی اتنی نمازیں ادا فرمائیں فَلِمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ان دونوں کے بیچ آسمان اور زمین کا فرق پایا جاتا ہے گویا کہ رمضان کو پانا نعمت ہے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں وَسَلِ اللَّهُمْ لَنَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجمعین